یہ جو موقع آتے ہیں نا شب برات کے شب قدر کے یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوا موقع ہوتا ہے کہ چلو تمہیں چانس دیتے ہیں پبندی کوئی نہیں لیکن رب کی طرف سے نہ موقع ملتا ہے چلو تمہیں ایک موقع دیتے ہیں چلو اپنے آپ کو کلیر کرلو تمہیں موقع دیتے ہیں یا اللہ کیا کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں آ کے نہ سچے دل سے دو رکھتے پڑھ کے توبہ کرو ارشکہ مالک پچھلے سارے ہی معاف کر دے گئے ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں جو بلا وجہ پریشان کرتے ہیں لوگوں کو شب برات کا حوالہ بھی نہیں مل رہا حالانکہ ترمیزی شریف میں حدیث موجود ہے سیاستہ کی روایت ہے ترمیزی میں پہلے کہتے ہیں سیاستہ سے دکھاؤ جب سیاستہ سے مل گئی تو آپ اور کدھر جانا ہے اور ابن ماجہ میں موجود ہے مولا علی کی روایت اور ذرا ترتیب دیکھئے گا یہ ترمیزی کی حدیث ہے اور امام ترمیزی نے تو پورا باب بندہ ہے پندر وی شابان پر پورا باب اب تمہاری مرضی ہے اگر تم نہیں بات کو سمجھنا چاہتے لیکن میں میں نے پہلے بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں اگر ہمیں کو شخص کہتا ہے کہ شب برات کو اٹھ کے نفل نہ پڑو تو بھئی نفل ہم نے پڑھنے اللہ کی رضا کے لئے ہمیں کسی بندے سے ڈگری لینے کے ضرورت نہیں نہ تُو ہمارے اور رب کے درمیان معاذ اللہ کوئی وسیلہ ہے کہ تُو کہے گا تو پڑھیں گے جب دل کرے گا پڑھیں گے اور جتنے دل کرے گا پڑھیں گے ہم تو نفل کہہ رہے ہیں اس کو ہم نے کب کہا ہے ضروری ہے جو عشاء پڑھ کے سو جائے فجر تک سویا رہے ہیں ہم اس کو گناہگار نہیں کہہ رہے ہیں لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ گولڈن چانس میں اس کر دیا اس نے چانس میں اس کیا ہے یہ تو اللہ کی رحمت کا موقع تھا حضرت سید عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اتشارت فرماتی ہیں کہ شابان کی پندر میرات تھی یعنی شب برات کی رات فرماتی ہیں شابان کی پندر میرات تھی میں نے اچانک نظر دالی تو حضور میرے بستر میں تھے پھر میرے نظر پڑھی تو حضور نہیں تھے میرے دل میں گمان آیا خیال آیا کہ شاید کسی اور زوجہ کی طرف حضور کا میلانے طبع ہو گیا وہاں تشریف لے گئے ہو فرماتی ہیں میں اٹھی باہر گئی تو نبی کریم علیہ السلام جنت البقی میں تھے قریب ایک جگہ پہ حضور دعائیں مانگ رہے تھے فرماتے میں گیا تو حضور فرمانے لگے ابو بکر کی بیٹی تو نے کیا گمان کیا کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا عرض کی حضور آپ مالک ہیں کہیں اور جانا چاہے تو میری طرف سے پبندی نہیں کہتی ہیں وہاں کھڑے کھڑے میرے رسول کریم نے بیان فرمایا یہ تیرمزگی کے لفظ ہیں حضور نے فرمایا آج شاہ یہ شابان کی پندر میرات ہیں مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں بنو قلب کا قبیلہ پالتا تھا فرمایا آج کی رات بنو قلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے لوگوں کی بکشی فرما دے گا یہ یہ وہ رات ہیں جناب عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بات رات کو سنی تنہائی میں نبی پاک سے رات کو تنہائی میں حضور سے سنی صویر جناب عاشد نے کل امت کو بتائی اگر یہ بات اہمیت والی نہ ہوتی تو بی بی صاحبہ آگے روایت کرتی یہ کتابوں میں آتی یہ لوگوں کو بتاتی حضرت عاشد نے روایت کیا اور مولا علی شہر خدا نے تو کھل کے کہا ابن ماجہ میں حضرت علی سے پیار کرنے والوں کے لئے علا گنوان مولا علی نے کھل کے فرمایا فرمایا شابان کی پندر میرات کو رات عبادت کرنا اور صویر روزہ رکھنا حضرت علی کے لفظ بائی نے ہی سیاستہ میں رات کو عبادت کرنا دن کو روزہ رکھنا ویسے تو رب کریم ہر روز تحجد کے وقت پہلے آسمان پر نزولِ اجلال فرماتا ہے اور لوگوں کو فرماتا ہے ہے کوئی بکشش مانگنے والا کیا انداز ہے مولا علی شہرِ خدا دیس روایت کرتے ہیں رنگ کیا فرمایا باقی راتوں میں نہ تھوڑا سا پیکج ہوتا ہے تھوڑا سا آخری سمع رات کے شبِ براد کو نہ رات چڑتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزولِ اجلال فرماتا ہے اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے ہے کوئی معافی مانگنے والا اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ آؤ ادھر آؤ ادھر معافی مانگو میں معاف کرنے آیا ہوں مانگو معافی ہے کوئی معافی مانگنے والا معاف کر دیں گے اور آپ فرماتے ہیں ہے کوئی رسک مانگنے والا مجھو بڑی درخواستیں دیتے پھرتے ہیں نا مختلف اداروں میں وہ ایک درخواست نا شبِ براد والی رات بھی دے اور میں نہیں کہہ رہا مولا علی شہرِ خدا فرما